ڈل کے بیچوں بیچ ہیں اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے کہ لاسٹ چالیس پچاس سالوں سے یہاں پر کبھی یہ روڈ نہیں بنا ہے تو ہمارے اس میں کوٹ کے بھی آرڈرز ہیں کیونکہ یہ ایڈویکیٹ صاحب ایک ایڈویکیٹ ہے تو انہوں نے لیگل لی بھی اس کے لیے فائٹ کیا ہے اس روڈ کے لیے فائٹ کیا ہے ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ بات کی ہے ایل جی کے ساتھ بات کی ہے تو انہوں نے کچھ فنڈس ریلیز کی ہیں اس روڈ کے لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو یہاں کے لوگ جو ہیں جن کو بڑی مشکل ہوئی تھی آہ لاسٹ چالیس سالوں میں جو بھی پریشانی ہوئی ہیں ان کو وہ ختم ہو جائے اور اس کی میکنمائزیشن ابھی سٹارٹ ہو رہی ہے جبکہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ روڈ پہلی جنید ایسی بات نہیں دیکھیں جنید صاحب جو ہیں وہ کورپوریٹر ہیں اس ایریا کے اور میئر بھی ہے اس کا تو فرض بنتا ہے کہ ایزا میئر جو ہے یہاں پر کام کرنا مگر جو یہ فنڈس جو ہے فنڈس جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے ریلیز کی ایلجی صاحب نے ریلیز کی ہے صاحب نے کام کیا ہےww یا یہنید صاحب نے یہ не کروائے دیکھیں اب منس آپ منسپلیٹی ہیں My SpiritT mes تبی جب وہ کام کر سکتے ہیں ابھی انہوں نے 90 کروڑ کا پروجیکٹ لیا ہے کشمی یہ سرینگر سٹی کے لیے خوبصورتی کے لیے یا کچھ چیزیں کرنے کے لیے انہوں نے وہ پروجیکٹ بیڈندی بیج دیا ہے وہ پیسہ تو ادھر سے آنا ہے لگنا ہے یہاں پر کون لگائے گا وہ تو سیکنڈری کوچن ہے یہاں کل کو جنید صاحب ہے کل کو یہاں خرشید آلم صاحب ہے یا دوسرے پی سی والے ہیں اور بھی پارٹیاں ہیں یہاں پر وہ بھی کام کر سکتے ہیں پیسہ واربٹ آف انڈیا کا ہے پیسہ بی جے پی کا ہے اور یہ لوگ جو ہے کام کیونکہ یہاں پر کون کام کرے کام تو ان کو ہی کرنا ہے کام ہے کیونکہ بچے آن لائن ایڈکیشن حاصل کر رہے تھے تو تقریباً دو سال تک یہ علاقے کی شکایت تھی کہ ٹیلی کمیونکیشن یہاں پر بہت ہی ویک ہے ڈیٹا سروسز بہت کام ہے یہاں پر اس ایریا میں تقریباً تقریباً تین چار پل ہے جو لکڑیوں کے بنایا گیا ہے گاڑیوں کا ان پر چلنا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ آپ نے کھڑی بات کی ابھی دیکھیں دیکھیں ہم تو یہاں پر اگر ڈل کی اس ایریا کی بات بتا دیں گے یہاں پر بہت ساری مسائل ہیں یہاں پر ایڈکیشن اگر دیکھیں گے کہ ایڈکیشن مجھے مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہاں پر بہت ہی کم لوگ پڑھتے ہوں گے ہاں لٹریسی زیادہ بہت کم لوگ پڑھتے ہوں گے دوسرا کہ آپ کے پاس یہاں پر کوئی اچھا ہاسپٹل نہیں ہے ڈسپنسری نہیں ہے آپ کے پاس یہاں پر ٹیلی کمیونکیشن نہیں ہے یہ بیسکلی ووٹ بینک کے لیے رکھا تھا جو بھی پارٹی آتی تھی جو بھی پارٹی آتی تھی وہ اس ٹائم وعدے کرتے تھے اور وہ بولتے تھے کہ نہیں جی ہم یہ کریں گے پھر ووٹ ڈال دیا پھر نہ پھر دوسرے الیکشن تک وہ ان کو پھر آ جاتے تھے پھر وہاں پر اس وقت وعدے کرتے تھے کہ یہاں پر لوگوں کی جو بھی مشکلات ہیں جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے ہمارا یہی ہے بی جے پی کا یہی موقول ہے یہی ہمیشہ یہ رہا ہے کہ چاہے وہ کسی دور ایریا میں رہے یا کہیں پر بھی رہے تو اس کا جو بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ وہاں سڑکیں وہاں پانی وہاں پر صحت کی مطلب فیسلٹیز ایڈوکیشن فیسلٹیز ہاسپٹلز بجلی اب ٹیلیک امڈیکیشن وہ یہ چیزیں دیکھنی چاہیے چوک اور یہ چار کلومیٹر یا پانچ کلومیٹر کے دوری پر ہے اب پانچ کلومیٹر دوری پر یہ لگ رہا ہے کہ یہ کفرہ سے بھی آگے ہے کوئی گاؤں تو وہ چیزیں ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیولپ ہو یہ علاقہ کی جی میں ریزوی ایڈوکیٹ میں ایکس ڈیپٹی ایڈوکیٹ جنرل بھی ہائی کورٹ میں رہ چکا ہوں میرا نام ریزوی ہے دیکھیں درگاہ جو ہے انٹیریر جو اس کا ہے ڈل وہ صرف لالچوک سے چار کلومیٹر دوری پر ہے میں پچھلے تین سال سے وہاں پر کام کر رہا ہوں چار کلومیٹر کی دوری پر ان کی حالت اگر آپ دیکھو گئے تو وہ مجھے لگتا ہے چھتیس گڑ سے بھی گئی گزرے ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں سب سے بڑے تین نیشنل انسٹیوشنز ہیں اس ایریا کو کنسنٹریٹ کرتے ہوئے میں پچھلے دو تین سال سے کافی کام کر رہا ہوں یہ روڈ اگر آپ دیکھیں گے رہنواری سے لے کے برابر موڈی محلہ تک وہ کنیکٹ کرتا ہے پھر نشات میں ایلی صاحب کے ساتھ میں نے کئی بات بار ان کی طرف سے ریپریزنیشن کی تھی ہم نے کول صاحب کے ساتھ ریویندر اینر جیز کے ساتھ بات کی تھی اس حوالے سے تو ان نے کافی سپورٹ کر کے اس روڈ کو جو ہے سینکشن کروایا کیونکہ یہ تیس پینتیس سال کے بعد پہلی بار ہو رہا ہے آگست میں انہیں جوائن کیا اور اکٹوبر سے میکڈمائزیشن کا کام ہو رہا ہے تو اس میں جو ہے میں کافی شکر گزار ہوں گورنر صاحب کا سینٹر کا جنہوں نے یہ پلان میں چھوڑ کے اور آج وہاں پہ کام ہو رہا ہے سینٹر میں بی جی پی ہے یہاں ایلی صاحب یہ بھی بی جی پی کے ہے جب تک ان کا تاؤں نہیں ہوگا تو روڈ کیسے بن سکتی ہے تو ہماری ریپریزنٹیشن پہ یہ وہاں کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ ہماری ریپریزنٹیشن پہ دیکھیں یہ میر ہے اور ان کا وارڈ آتا ہے وہاں پہ اگر یہ میر ہے ان کا وارڈ آتا ہے تو یہ انہوں نے جو موتی مالا اس کو کیوں چھوڑا ہے تو یہ یہ ڈیفرنسیشن ہے نا اس کو لگتا ہے کہ وہاں ان کا ووٹ نہیں ہے اس کو کرنا چاہیے تھا پورے موتی مالا تک موتی مالا ان کے ساتھ جب میں نے بات کی انہیں کا ہمارے ڈیولمنٹ کیلئے سب سے بڑی بات یہ ہی روڈ کا ہونا ہے تو میں نے اس چیز کے لیے پچھلے ایک سال سے لڑ رہا تھا میں نے کر کے دے دیا اب ہی ہو گیا ہے اب مجھے نہیں لگتا کہ اور سیاست کرنی چاہیے میں بڑا خوش ہوں روڈ بن رہا ہے یہ چاہے کوئی بھی کرے لیکن لیبل نہیں لگانی چاہیے یہ جو یہ جو لوگ ہے یہ سیدھے لوگ ہے انپڑ ہے ان کو یہ نہیں پتا سیدھے بولنا چاہیے تھا کہ سنٹر نے فرنس چھوڑے ہیں آج تک بھی چھوڑ دے تھے چوری ہوتی تھی اب چوری نہیں ہوگی اب ڈیولمنٹ ہوگا یہ کہنا چاہیے تھا لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے تھی جی میں نے کرا دنبر کی سبھی خبروں کے لیے سبسکرائب کر دیجئے ہماری اوفیشل چینل کو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ ہو سکے ہر خبر سے واقف موسیقی